موالا اشرف الانبیاء ایوالمرسلین نبینا محمد وعلی آرہی فاصحابی اجمعین و بعد چوتھے اصول میں ہم لوگوں نے جو شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلفی دعوت کا ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ عقید سلف کا احتمام کیا جائے سلفی دعوت میں جو عقیدہ بتایا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے جس کا احتمام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے وہ سلف سالحین کا عقیدہ ہے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے سلف سالحین کے عقیدے کا احتمام سلفی دعوت کا بنیادی حصہ ہے سلف کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے پہلے والا عقیدہ کیا تھا اور سلف کے عقیدے کے بعد میں اس عقیدے میں بگاڑ کون سا آیا ہے ہم دونوں سے برات کا ادھار کرتے ہیں سلفی دعوت سلفی حضرات اپنی دعوت میں علماء سلف یا سلفیت کے علماء اپنی دعوت میں جو دعوت کا مشن وہ لے کر کے چلتے ہیں سلفی دعوت اس کے اندر سلف کے عقیدے کو بیان کرنے کا احتمام کرتے ہیں سلف کے عقیدے سے پہلے کا جو عقیدہ تھا ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ جاہلیت کا عقیدہ تھا جاہلیت میں عقیدے کی بھی ساری قدریں ایسے ہی اخلاق کردار عبادات معاملات تمام چیزوں کی قدریں پورے طور پر تباہ تھی تو اس کے خلاف قرآن سنت جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اپنی سنت کی روشنی میں جو عقیدہ امت کو بتلایا صحابہ کو تابین کو تبیتابین کو ائمہ کو جو عقیدہ ملا سلفی دعوت میں اسی عقیدے کو بتلانے کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے والے جاہلیت کے عقیدے کا ہم بائیکارٹ کرتے ہیں اور اس سلف کے عقیدے کے بعد ان کے بعد کا جو دور ہے خلف کا عقیدہ خلف کا عقیدہ یعنی باد والوں کا عقیدہ ہم اس کے اندر بھی جو بگاڑ اور انحراف پایا جاتا ہے ہم اس کا بھی بائیکارٹ کرتے ہیں اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں سلف کے عقیدے میں شرک سے توبہ کر کے خالص توحید کا عقیدہ آیا کی نہیں آیا خالص توحید کے عقیدے میں بعد میں بہت سارے فرقوں کی طرف سے بگاڑ آیا ان تمام باطل عقائد سے سلفی دعوت دور ہے شرک کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم غیب کا عقیدہ ہے قبروں سے مزاروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ ہے مقبورین سے یعنی جو مدفون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء صالحین ان سے مدد حاصل کرنے کا اولاد وغیرہ مانگنے کا جو عقیدہ ہے ہم اس کے خلاف ہیں ایسے یہ موٹی باتیں ہیں جو سماج میں عام طور پر چلتی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد سلف کے عقیدے کے خلاف ہیں ہم ان سب کا بائیکارٹ کرتے ہیں یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اس حوالے سے اس سے پہلے والے درس میں دو تین ہفتہ پہلے کچھ باتیں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس وقت جو ہمارے سامنے اس کا حصہ باقی بچا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خالص توحید کا عقیدہ ہے ہمارے اسلاف کا صحابہ کرام کا تابعین کا تابعین کا اور اسی انہی کے نقشے قدم پر امت کے عیمہ عیم حدیث چلتے رہے اس عقیدے کا احتمام سلفی دعوت کے اندر ہے تو آخر اس خالص توحید کے عقیدے کا کیا مقام ہے خالص توحید کے عقیدے کی برکت کیا ہے خالص توحید کے عقیدے کے فضائل کیا ہیں اسے ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے شیخ عبدالسلام برجس رحمت اللہ حیرہ جن کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے توحید کے بہت سارے فضائل ہیں جو طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہیں یعنی طالب علم کو اچھی طرح سے معلوم ہیں اور معلوم رہنا چاہیے کہ توحید کے فضائل کیا ہیں جب توحید کے فضائل کی بات آئے تو فضائل سن کر کے خوش ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فضائل سے پہلے خالص توحید کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے توحید کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ توحید کا ایک بہت ہی جو باطل معنی نکال لیا گیا ہے مشہور ترین معنی وہ وحدت الوجود کا معنی نکالا گیا وحدت الوجود کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے اس عقیدے کو وحدت الوجود کے اس عقیدے کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ناموں سے بہت سارے پلیٹ فارموں سے دنیا کے اندر عام کیا اور بہت خوبصورتی سے اس باطل عقیدے کو عام کرنے کی کوشش کی یہ عقیدہ ابن عربی کا صوفیہ میں سے خاص طور پر ہے محید دین ابن عربی جن کو بہت بڑا دنیا کا ری فارمر سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر بہت بڑا ان کا مقام سمجھا جاتا ہے یہ عقیدہ توحید ہی کے نام سے ہے نا پھیلایا گیا اب توحید توحید ہے دونوں لفظ ایک جیسا ہے لیکن ایک توحید انبیاء علیہ السلام اور ایک توحید صوفیہ کی ہے وحدت الوجودیوں کی توحید ہے اسی لئے آپ صوفیوں کی کتاب نہ پڑھیں تو بہتر ہے لیکن کبھی اگر آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو جائے تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ صوفیہ اپنے بزرگوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلان بزرگ تو ہمیشہ توحید ہی میں غرق رہا کرتے تھے توحید ہی میں غرق رہا کرتے تھے اب آپ سوچئے کہ صوفیہ توحید میں غرق رہا کرتے تھے کونسی توحید ہے یہ یہی توحید توحید توحیدیں جس توحید کو انہوں نے وحدت الوجود یا توحید الوجود کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ صرف نہ سمجھیں کہ صرف ابن عربی یا اس طرح کے اور جو صوفیہ گزرے ہیں انہی لوگوں کا عقیدہ ہے آج یہ عقیدہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کے یہاں پھیلا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں پھیلا ہوا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے ایسے ہی اشائرہ کے یہاں ایک توحید ہے اشائرہ توحید عادل ہے نا ان کی جو پانچ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول میں توحید بھی موجود ہے وہ توحید بھی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم قرآن کریم کی آیات کو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ رہے ہیں ان کی توحید کا جو عقیدہ ہے وہ کتاب و سنت کی توحید کے خلاف ہے الگ معنی میں اس کی تفصیلات ہیں ہو سکتا ہے وہ باتیں آگے تفصیل سے آئیں گی کیونکہ اصولوں میں سے ابھی ہم چوتھے اصول میں ہیں بہت سارے اصول باقی ہیں اس کے زمن میں یہ باتیں آئیں گی کہ صلفی دعوت فرقہ بندیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتی ہے فرقہ واریت سے فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچاتی ہے فرقہ بندی کی دعوت نہیں دیتی ایک ہی راہ پر جو توحید کی سنت کی راہ ہے اسی پر چلتی ہے توحید ہی نام ہے اس کا توحید عدل ایسے تین اصول اور ہیں ان کے کل پانچ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول کا نام کیا ہے توحید ہے اس توحید کی تفصیل ہے کہ وہ توحید کا معنی کیا سمجھتے ہیں وہ ابھی ہم اس کو یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی کلم توحید جو ہمارے سامنے ہے لا الہ الا اللہ اس کے معنی میں آت دنیا کے اندر اتنی سارے انحرافات پائے جاتے ہیں ایک تو معنی وہی ہے عبادت الوجود کا عقیدہ اس کے علاوہ توحید کی کا معنی لوگوں نے حاکمیت کی توحید سمجھا حکومت والی توحید کی دنیا میں حکومت اللہ کی سوا کسی کی نہیں ہے اور اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی تنہا عبادت کی دعوت دینے کا کام ڈیلے کرنا ہوگا ہمیں پہلے حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ معنی لیا جاتا ہے ایک طبقہ کہتا ہے توحید عبادت کا معنی یہاں نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کہ لا الہ اللہ کا معنی کیا ہے لا خالق اللہ اور آپ ربوبیت کو ربوبیت کے مختلف اوصاف کو اور آپ اس چیز کو بہت کھل کر کے بہت تفصیل سے مترادفات کے ساتھ کئی الفاظ میں ہے نا ڈاکٹر اسرار کی تقریر میں سن سکتے ہیں لا حاکمہ اللہ ہے نا ایسے ہی لا مدبر اللہ لا منتظم اللہ لا فلان لا فلان لا فلان اللہ یہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں ہے ایسے جتنے ربوبیت کے اوصاف ہیں اس میں سے کئی اوصاف کا ذکر کر کے وہ لا الہ اللہ کا معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو توحید کے فضائل پر بات کر رہے ہیں ولی توحید توحید کے فضائل کتنے ہیں لیکن یہ سارے فضائل اسی توحید کے ہیں جو توحید رب زلجلال نے اپنی کتاب میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے قوموں تک پہنچا توحید کا پیغام اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن کریم کے ذریعے سے اور ایسے ہی اپنی سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے اسی توحید کے فضائل ہیں ورنہ اس کے علاوہ جتنے فضائل جتنے بھی توحید کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں یہ ساری توحید یا تو باطل ہے اور یا تو ناقص ہے یا تو باطل ہے اور یا تو ناقص ہے اور اس صورت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کی سزا ہے اس کا عذاب ہے اس پر گرفت ہے اور دنیا میں اس کا اور آخرت میں اس کا خمیازہ اور صلح ہے جب تک کی توحید خالص نہ ہو جائے جب تک کی توحید خالص نہ ہو جائے امرتو ان اقاتلن ناس حتی يشہدو اللہ الہ الا اللہ اتنی تاقید کے ساتھ کیوں اللہ کے ربی نے بیان فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کی لوگ توحید کی گواہی نہ دے دیں یہی توحید کی گواہی وجد الوجود کا عقیدہ خالقیت کا عقیدہ ربوبیت کا عقیدہ ایسے ہی حاکمیت کا عقیدہ اس سارے حلول کا عقیدہ کیا اسی طرح کی توحید کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس توحید کی دعوت کو دنیا میں عام کروں یہاں تک کی اللہ کے سوا دنیا میں کسی کی عبادت نہ کی جائے تو آپ سمجھیں کہ کس بات کی تو کونسی توحید کی دعوت کس کی فضیلت یہی توحید جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے قرآن کریم میں اس توحید کو توحید کے طور پر بھی بیان کیا گیا اور حقیقتوں کو واضح کرنے کے لئے اپوزیٹ کو بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم نے اس توحید کے خلاف اس توحید کے خلاف جتنے شرک دنیا میں جتنے انحراف دنیا میں پائے جاتے تھے ان سب کا بھی ذکر کر دیا ہے کی نہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ شرک جتنی شکلیں تھیں خواہ وہ جانداروں کا جانداروں کو شریک کیا جا رہا ہو بیجانوں کو شریک کیا جا رہا ہو کسی سوچ کسی فکر کو شریک کیا جا رہا ہو کسی نظریہ کسی تھیاری کو شریک کیا جا رہا ان سب شرکوں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے اسی لئے جہاں بتوں بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہیں حضرت عیسیٰ کی عبادت کو بھی بیٹا بنانے سے منع فرمایا حضرت عزیر کو بیٹا بنانے سے بھی منع فرمایا سورت چانس ستاروں کی عبادت کرنے سے بھی منع فرمایا مکھی مچھر یا کسی ادنا سے ادنا مخلوق کو بھی شریک کرنے سے مکھی کی عبادت اگر کوئی کر رہا ہے تو بڑا حقیر کام کر رہا ہے اور اگر کوئی موسیٰ اور عیسیٰ کی پرستیش کر رہا ہے تو وہ قابل احترام ہے ایسا کوئی فرق اللہ تعالیٰ کی دین میں نہیں ہے شیئن اور احدن کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں شریک ہوگا یہ ذابطہ ہے اس لئے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا احادن اور ایسے ہی شیئن دونوں چیزوں کی جب تک پورے طور پر نفی نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ کی توحید خالص نہیں ہو سکتی ہے فضائل بہت سارے ہیں کہتے ہیں دائی کو چاہیے دائی کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے اور اللہ کی توحید کے فضائل کیا ہیں اب مسئلہ یہی ہے کہ دائیان بھی مارکٹ میں بہت زیادہ ہیں دعات بھی بہت زیادہ ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ان دعات کے پاس عام طور پر عام طور پر جو اس طرح کے دعات ہیں جو مختلف عقیدے کے باب میں انحراف کا شکار ہیں ان کے یہاں توحید خالص کی معرفت ہی نہیں ہے توحید خالص کی فضائل کی بات تو دور کی ہے اچھا آئیے ان تفصیلات میں جانے کے بجائے دیکھتے ہیں سب سے پہلی فضیلت توحید کی یہ ہے کہ خالص توحید کا عقیدہ جس کے یہاں موجود ہے سچی توحید خالص توحید جس کے پاس موجود ہے تو یہ خالص توحید اس شخص کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے روک دے گی اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے روکنے کی بات چل رہی ہے توحید خالص کیسے روکے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے بندے کو روک دے گی تو ہمیشہ ہمیشہ روکے گی لیکن تھوڑے پیریٹ کے لیے جانے دے گے کی نہیں جانے دے گی جانے دے گی اس لیے کہ توحید تو خالص ہے لیکن دوسرے گناہ اس کے یہاں پائے جاتے ہیں دوسرے گناہ اس کے یہاں پائے جاتے ہیں تو دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا لیکن توحید کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا سمجھ رہے ہیں نا عقیدہ اگر خالص ہے توحید اگر خالص ہے بلکل شفاف توحید کا عقیدہ شرک کے کسی بھی ذرے کی ملاوٹ سے پاک ہے تو یہ توحید کا عقیدہ خالص بندے کو جہنم میں کبھی ہمیشہ رہنے نہیں دے گا دوسرے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا لیکن اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا اور اس کے بعد اسی توحید خالص کی برکت سے دوبارہ باہر نکل جائے گا اسی لئے علماء ہمیشہ کیا لکھتے ہیں یم نو الخلود فی النار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جانے سے یہ توحید انسان کو بچاتی ہے کہتے ہیں اگر یہ توحید ہے نا رائی کے دانے کے ادنا حصے کے برابر بھی دل کے اندر موجود ہے تو اس بنیاد پر وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں نہیں رہا ہے جہنم میں داخل ہوگا اپنی گناہوں کی وجہ سے لیکن بہرحال اس کی توحید کہیں نہ کہیں موجود ہے عقیدہ اس کا خالص ہے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے کسی بھی درے کا خلل موجود نہیں ہے تو بہر صورت وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا اتنی سزا جتنی سزا اسے دوسرے گناہ پر ملنی چاہیے اتنا مل جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے ماف نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ماف بھی کر سکتا ہے ہو سکتا جہنم میں جائے ہی نہیں کیونکہ عقیدِ توحید تو موجود ہے دوسرے گناہ کے کام کر رکھا ہے دوسرے گناہوں کا کام اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ماف کر سکتا ہے سفارشیوں کی سفارش سے ماف ہی اس کی ہو سکتی ہے ہے نا شافعین صفارش کریں گے تو اس کی ذریعے سے ماف ہو سکتا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی توحید اور اس کی خارس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اُس کے بعض گناہوں کو ماف فرما دے ایسا بھی ہو سکتا ہے یوں ہی تو کسی بھی وجہ سے اُس کا گناہ اگر ماف ہو گیا پہلے تو جہنم میں نہیں جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اگر گیا بھی اللہ تعالی نے اس کو معاف نہیں کیا سفارشوں کی سفارش نہیں ملی اور بلاخر اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اسے اپنے ان گناہوں کی سزا جتنی ہوتی ہے اتنی سزا اسے مل جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم کے اندر کیوں؟ اس لئے کی ایمان تو صحیح ہے عقید توحید کیا ہے اس کے پاس؟ خالص ہے اس لئے اسے اللہ تعالیٰ اپنی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے باہر نکال دے گا اور اسے نہر حیات میں نہلا کر کے ڈپکی لگوا کر کے اسے دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے اچھا ایک بات دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا جو فضیلت کا جو پہلو ہے توحید کا وہ یہ ہے کہ جب یہ توحید دل کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جہنم میں سرے سے جانے سے بچا لیتی ہے دیکھا آپ نے؟ اس کے اندر کیا کہا گیا؟ جب یہ توحید بندے کے دل میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے یعنی مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان عملی کوتاہیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے عملی کوتاہیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے سوائے اتنے کے جتنا بطور بشر اور بطور انسان ultimately گناہ کر بیٹھتا ہے اس کی بات الگ ہے لیکن اکا آدمی آزاد ہو کر گی گناہ کا کام کرے آدمی آزاد ہو جائے اور اس کی توجہ ہٹ جائے کہ نماز فرض اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جانبوچ کر کے چھوڑ دیا ہے نا جھوڑ بول دیا خیانت کر دیا اس طرح کی بہت سارے گناہ کے کام تو آدمی کے دل میں تب ایمان پورے طور پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اسے بلکل لیا یعنی پورے طور پر جہنم میں داخل ہونے سے یہ توحید کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کی اچھا اس حوالے سے وہ سب دلائل آپ کے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں نا جو دلائل ہیں سلسلے میں وہ دلائل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حدیث قدسی کی شکل میں قولی طور پر بھی ہیں اور عملی طور پر بھی ہیں قولی طور پر اللہ کی نبی علیہ السلام نے وہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم اے آدم کے بچے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا سمت اللقیتنی لا تشرکو بی شئیئن لا اتیتوک بقرابہ مغفرہ حدیث لمبی ہے دو تین باتیں تین باتیں اس کے اندر اس کا ایک پہلو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد اگر تو زمین کے برتن بھر گناہ میرے پار لے کر کے آئے زمین کو اگر برتن بنا لیا جائے ایک برتن سمجھ لیا جائے اگر زمین بھر کے تو میرے پاس گناہ لے کر کے آئے ثم ملقیتنی لا تشرکو بی شئیئن اور پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اسی زمین کے برتن بھر مغفرت لے کر کے آؤں گا یہ بہت واضح دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دوسری حدیث ہے جس میں عملی طور پر اس بات کا ذکر بیان کیا گیا ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سامنے ننانوے دفتر گناہوں کا ہوگا گناہوں کا ننانوے رجشٹر ہوگا اور اس آدمی سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو ان دفتروں میں رجشٹروں میں لکھے ہوئے گناہوں کا انکار کرتا ہے کہ تُو نے نہیں کیا ہے غلط تیرے نام پر نوٹ کر دیا گیا ہے وہ کہے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے تیرے پاس کوئی عذر ہے تو عذر اپنا پیش کر دے وہ کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں ہے میں نے گناہ کیا ہی ہے یہ ہے کی نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کوئی دیکھے گا کہ وہ گھبرا رہا ہے ڈر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا گھبراو نہیں تمہارے پاس تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے بلا اِنَّا اِن دَنَا لَكَ حَسَّنًا یقیناً تمہارا ایک نیکی کا کام ہمارے پاس موجود ہے تو بندہ کہے گا اگر ایک نیکی تیرے پاس میری موجود بھی ہو ایک نیکی اگر ہو بھی تو 99 ریجشنر کے مقابلے میں اس کی کیا اہمیت ایک نیکی کیا کرے گی اتنے ساری 99 دفتر گناہوں کے پھیلے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی وہ کارڈ ہے نا بطاقہ وہ پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا یعنی اس بات کا اشارہ کہ خالص بندے کا عقیدہ خالص توحید کا عقیدہ تھا اسے اللہ تبارک و تعالی پیش کرے گا اور کہے گا کہ یہ ہے تیری نیکی اور اس کے بعد اس بطاقے کو اس کارڈ کو یا اس پرچی کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور اس کے 99 رجشتر کو گناہوں کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا ہوگا کیا کہ وہ کارڈ والا پرچی والا پلڑا جو خالص توحید کے عقیدے کا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا بھاری ہو جائے گا اور 99 گناہوں کے رجشتر جو ہوں گے وہ آسمان میں اڑ جائیں گے اوپر کی طرف اڑ جائیں گے اس طرح سے یہ حدیث صاف دلیل ہے کہ خالص توحید کا عقیدہ اگر بندے کے پاس موجود ہے تو اس کی ساری بدعملیاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے بعد ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر بندے کے پاس خالص توحید ہو تو اسے مکمل ہدایت مل جاتی ہے مکمل ہدایت اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کتنی بھی نالج ہو کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو کسی کے پاس کتنا بھی نیک عمل کا زخیرہ موجود ہو لیکن اگر اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے تو ایسے صورت میں وہ مکمل ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہا ہے مکمل ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی توحید بلکل خالص ہو کسی بھی طرح کی آمیزش یا ملاوٹ اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو ٹھیک ہے تو جب بندے کے پاس خالص توحید کا عقیدہ ہوگا تو اسے مکمل ہدایت مل جائے گی اور مکمل امن و سکون مل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کی برکت ہے اور اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے آیت کریمہ آپ جانتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان کو گناہوں سے گڑمڑ نہیں کیا گناہوں سے ظلم کا عام معنی تو گناہ ہے لیکن یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے شرک ہے یعنی شرک سے گڑمڑ نہیں کیا یعنی بلکل خالص ایمان جس کے پاس ہے لہم الامن ایسے لوگوں کے لئے امن ہے سکون ہے اور وہم محتدون ایسے لوگ ہدایتی آفتا ہے تو یہ بہرحال بہت موٹی چیز ہے ایسے ہی کلمہ توحید کے یا توحید کے فضائل یا اس کی برکتوں میں سے ایک فضیلت ہے ایک برکت یہ ہے سفارش کی بہت بات چلتی ہے کافی لوگ تفارش کی سب سے زیادہ بات کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ہماری سماج میں سوسائٹی میں جن کے ہاں عقیدے کا فساد اور عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا ہے جن کے یہاں توحید میں سب سے زیادہ فساد و بگاڑ ہے وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر سفارشیوں کی سفارش کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں ہے کی نہیں جن کے ہاں جن کے ہاں انحراف پایا جاتا ہے عقیدے کے اندر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی بات ہمیشہ کرتے ہیں توحید کی برکت ہے کہ اگر توحید خالص ہے تو سفارش ملے گی اگر توحید خالص نہیں ہے تو سفارش کی امید آدمی کو نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سفارش کریں گے سفارش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سے انکار نہیں احل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کی نبی علیہ وسلم کے حدیثوں میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے سفارشیوں کی سفارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ سفارش کی جسے اجادت دے گا وہ سفارش کرے گا جس کے لئے سفارش کرنا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ سفارشی اللہ کے سامنے اس کے حق میں سفارش کر سکے گا یہ اصول اور ذابطہ ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ سفارش کے لئے دو بنیادی شرطیں مطلوب ہیں شافع کے لئے اللہ تعالیٰ کی پرمیشن اور اجادت سفارش کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی اجادت اور پرمیشن اور مشفو لہو جس کو کہتے ہیں جس کے لئے سفارش ہونی ہے کی جانی ہے اسے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اب یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اسی شرط کو سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس کے یہاں عقیدہ توحید کا خالص نہیں ہے وہ کبھی بھی سفارش کا حقدار نہیں ہو سکے گا امیدیں لگانے سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا ضروری ہے کہ ہم اس ذابطے پر اس راستے پر چلیں جس راستے پر چل کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کی طرف سے ہمارے حق میں سفارش کی اجازت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی سفارشی اور ان میں سب سے بڑے سفارشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ سفارش کر سکیں گے یہ بنیادی مسئلہ ہے اللہ کے نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شفاعتی لأہل القبائر من امتی میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہیں جو کون ہوں گے کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہیں ان کے لئے میں سفارش کروں گا اور شرک اور کفر یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اکبر القبائر ہیں یہ کیا ہے اکبر القبائر الاشراق باللہ اکبر القبائری الاشراق باللہ اب زناکاری ہے بدکاری ہے سود ہے رشوت ہے غبن ہے خیانت ہے ہے کی نہیں جادو ہے تحمد ہے بغیرہ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں یہ سب کیا ہیں کبیرہ گناہ ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر کے جو گناہ ہے وہ کیا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ ہے تو اللہ کے لئے بھی نے فرمایا میری امت کے جو کبیرہ گناہوں کی مرتقب ہوں گے ان کے لئے سفارش میری ہوگی لیکن شرک کرنے والا کبھی بھی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا قرآن کریم کی آیتوں میں بہت سراحت ہے بہت زیادہ سراحت ہے لا تنفعوها شفاہ کوئی سفارش انہیں نفع نہیں دے سکتی ہے کی نہیں شفاہت الشافعین سفارشوں کی سفارش یعنی کوئی نفع فما تنفعوهم سفاہت الشافعین ان لوگوں کو سفارشوں کی سفارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت واضح سی بات بہت واضح سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پہلے تو آئیں گے سجدہ میں جھک جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے بڑی عظیم الشان حمد و سنہ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ کی کریں گے کہتے ہیں اللہ کی نبی کہ اس دن جو تعریف میں اللہ تعالیٰ کی کروں گا ان تعریفوں کو یہاں نہیں کر سکتا میں اسی دن اللہ تعالیٰ میرے دل میں ان باتوں کو ڈالے گا ان باتوں کو اللہ تعالیٰ اسی دن میرے دل میں ڈالے گا میری زبان پر لائے گا اسے کھولے گا اللہ تعالیٰ میرے سامنے سجدے میں جھک کر کے سجدہ ریز ہو کر کے پڑے رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھائیے ارفع راسک سل تو عطا وشفع تشفع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے ماغیے جو ماغیں گے دیا جائے گا سفارش کیجئے آپ کے سفارش قبول کی جائے گی تو اس وقت اللہ کے نبی رسول السلام کئی سفارش کریں گے کئی طرح کی سفارش کریں گے لیکن ان تمام سفارشوں میں ایسی کوئی سفارش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کسی ایسے کی بھی سفارش کریں گے جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو جس کی توحید خالص نہ ہو ایسے کسی کی سفارش اللہ کے نبی رسول السلام نہیں کریں گے بہت واضح سے مسئلہ ہے تو بہرحال اللہ کے نبی رسول السلام کی سفارش کی سعادت کسے ملے گی کسے ملے گی جو خالص توحید والا ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جاتی ہے تو محبت سے دل بھر جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویت الاسلام ہے کی نہیں صفحہ کی چبودرے پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہر خلوت جلوت سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے والے ہے کی نہیں جن پر لوگوں نے زبانیں کھولی ہیں کلم چلائیں بہت کچھ ان کے خلاف لوگوں نے کہا ہے بڑی جرت کی ہے بڑی جسارت کی ہے ماضی میں بھی اور حاضر میں بھی آج کل بھی لوگ زبان کھولتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو دنیا کا قائد اور رہنما بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتاؤ گا سلمان ندوی صاحب نے ابھی جلدی ہے نا حفوات بکی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی شان میں سخت قسم کے گستاخی کی تھی ہے نا اس کا یہ موقع نہیں ورنہ موضوع بدل جاتا ہے آگے بات آ رہی ہے سلفی دعوت کی اصولوں کا تذکرہ آئے گا بہت ساری باتیں بھی آنی باقی ہیں تو اس زمن میں ساری باتیں آئیں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا یہ جو حدیث آپ کے سامنے یہ سوال کس کا تھا ابو حریرہ کا تھا قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی سفارش کی سعادت مانے والا کون ہوگا سب سے زیادہ سعادت مند جس کو آپ کی سفارش ملے گی وہ کون ہوگا اللہ کریبی نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کہی تھی جانتے ہیں نا اللہ کریبی نے فرمایا تھا میں جانتا تھا کہ یہ سوال ابو حریرہ تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا حدیث کے الفاظ بھی ہیں اول من کا تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا میں جانتا تھا کہ سب سے پہلے تم ہی یہ سوال کروگے اور اس کے بعد اللہ کے نمی نے جواب دیا تھا کہ میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص من قلبہ اپنے دل کے خلوص کے ساتھ اپنے خالص دل کے ساتھ خالص دل کے ساتھ کیا مطلب ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جوابِ الْقَلِم دیا گیا ہے یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا شرک نہیں کرے گا غیر اللہ کو شریک نہیں ٹھہرائے گا عبادت میں روبیت میں یہ سب نہیں کہا آپ نے جملہ ایک لفظ کا استعمال کیا خالص من قلبی کافی ہے اتنا دل کے خلوص کے ساتھ خالص دل کے ساتھ یعنی اس دل میں صرف یہی عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرے کسی کی عبادت کا ایک ذرہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے اس سے پیور ہے اس کا دل خالص ہے اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی کلام کے آپ کی گفتگو کی آپ کی بات چیت کی جو جامعیت ہے اس کی ایک مثال ہے اچھا پھر یہ جو حدیث یہاں خالص من قلبی کا لفظ آیا ہوا ہے آپ اس معنی کی حدیثوں کو تلاش کریں گے تو آپ کو اور بہت سارے الفاظ ملے گی کہیں آپ کو ملے گا مخلص من قلبی کہیں آپ کو ملے گا کہیں آپ کو ملے گا مستعقیناً بیہا قلبہ مستعقیناً بیہا قلبہ کہیں آپ کو ملے گا صدقاً من قلبی سچے دل کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ دل کے خلوص کے ساتھ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں بچتا کہ توحید جب تک ایک دم خالص نہ ہو جائے گی بندے کو اس کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اچھا ایسے ہی عقید توحید کے خالص توحید کے جو فضائل ہیں یا جو اس کی برکتیں ہیں اس کے جو منافع ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ عامل کا معاملہ اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک کہ یہ مرحلہ آدمی پار نہ کر لیں یعنی جب تک توحید کا عقیدہ خالص کسی بندے کے پاس موجود نہیں ہوگا اس کے سارے عامل کی قبولیت نہیں ہوگی کسی بھی عامل کی قبولیت ہوئی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا عقیدہ درست نہ ہوگا تو تمام عامل چھوٹے بڑے فرائز واجبات مستحبات سنن جتنے بھی کام جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں ان تمام عامل کی قبولیت موقوف ہوتی ہے ڈیپنڈ ہوتی ہے اسی خالص توحید کے عقیدے پر خالص توحید کے عقیدے پر اب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ جب کہاں کہ موقوف ہوتے ہیں خالص عقیدے پر خالص توحید پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بڑا نمازی ہے بڑا روزے دار ہے فرائز کے ساتھ مستحبات نمافل کا بھی بڑا احتبام کرتا ہے ہے نا لیکن علم غیب کا عقیدہ بھی رکھتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلان کو بھی علم غیب ہے فلان کو بھی علم غیب ہے دور نہ جاؤ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا آپ عالم الغیب تھے عالم الغیب کا عقیدہ رکھتا ہے اب بڑا نیک ہے نمازی ہے روزے دار ہے حج و زکاة صدقہ خیرات خوب کرتا ہے کیا کہیں گے کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے بڑا نیک ہے بڑا متقی ہے پریزگار ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری نیکیاں جو کر رہا ہے یہ کیا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائیں گے کیا نہیں پائیں گے اس کے عقیدے میں فساد ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت اس نے غیر اللہ کو دے رکھی ہے کہہ دیجئے زمین میں آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اس عقیدے کا خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنی علم سے احاطہ کر رکھا ہے وہی غیب کا علم رکھتا ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس علمیں غیب نہیں ہیں تو اب یہ بات بولنے میں لوگوں کو بہت گناہ گزرتا کیسے اتنے سارے نیک کام کرنے والوں کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ ایک عقیدہ اس کے اگڑھ بڑھ ہے وہ علم غیب اللہ کے علاوہ کے لئے بھی ثابت کرتا ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت کرتا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے پھر کیوں نہیں کہہ دیں گے ہم گبرانی کی کیا بات ہے اس کے اندر کوئی ہم کہہ رہے ہیں کوئی ہم فیصلہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کسی میں بندے کی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اس کے عقیدے کی صحت پر ہے اس کے توحید کی صحت پر ہے جب تک وہ عقیدہ توحید کا خالص نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری دریلیں ہیں اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک فتنہ یہاں پر اسے نکتے پر یہ پیدا ہو گیا ہے آج کے اس دور میں لوگ کہتے ہیں اس امت میں شرک ہے ہی نہیں اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے اس امت شرک کیسے کرے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھا دیا اور اور ساری دعوت آپ نے مکمل کر دیا اور سارے شرک کے دروازوں کو بند کر دیا سارے چور دروازے جتنے بھی تھے سب پر کدغن لگا دیا اب اس امت میں شرک آئے لوگ صبح شام شرک 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 کی بات کرتے ہیں اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کا عقیدہ بھی امت کے اندر آیا کہاں آتا ہے غلط فہمیوں سے آتا ہے دلائل کو شبہات دلائل نہیں ہوتے شبہات ہوتے ہیں دلائل اسے کہا جاتا ہے جن سے مسائل واقعی ثابت ہوتے ہیں اور سلف نے ثابت کیا ہوتا ہے لیکن شبہات وہ ہوتے ہیں جسے پیش کیا جاتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے لیکن اصل میں وہ اس نکتے پر وہ دلیل ہوتی نہیں ہے وہ بات ثابت نہیں ہوتی لیکن سننے والا شک شبہ میں پڑھ جاتا ہے اب وہ روایت آئیسا یا یعیسا این یعبودہ المسلون فی جزیرت العرب الہ فی التحریشی ولیکن فی التحریشی بیدو واللہ کی نبی کی حدیث شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان مسلیان نماز پڑھنے والے جزیر عرب میں اس کی عبادت کریں گے شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے جزیر عرب میں اس کی عبادت کریں گے یعنی شیطان مایوس ہے اس کی عبادت جزیر عرب میں کوئی نمازی نہیں کر سکتا ہے ولیکن فی التحریشی بینا ہوں لیکن ان کے درمیان آپس میں اختلاف جھگڑے انتشار کشاکش اور نفرتیں ہوں گی نفرتیں پیدا کر پائے گا اس سے شیطان مایوس نہیں ہوا ہے اب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیر عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے پرستش کریں گے اس سے مایوس ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور کا کامومت کے اندر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان کی عبادت اور آپ اس بات جان لیں غیر اللہ کی پرستش شیطان کی عبادت ہے غیر اللہ کی عبادت کیا ہے شیطان کی عبادت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد سے یا آبتی لا تعبد الشیطان یا آبتی لا تعبد الشیطان اببہ شیطان کی عبادت مت کیجئے کس کو پوجھ رہے تھے وہ بتوں کو پوجھ رہے تھے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کی پوجھا کرتے تھے یا آسمان میں دکھائی دینے والے سورت چان ستاروں کی پوجھا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قوم زمینی آسمانی دونوں معبودانِ عبادت اللہ کی پرستش کیا کرتی تھی ہے کی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا لا تعبد الشیطان اببہ شیطان کی عبادت مت کیجئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کی عبادت جس کی ہو رہی ہے دراصل وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے اب اس طرح کی حدیثوں کو بہرحال بطوری شبہہ لوگ پیش کرتے ہیں گرچہ اس کا تعلق جزیرِ عرب سے ہے تو جزیرِ عربی سہی جزیرِ عربی سہی جزیرِ عرب کے بارے میں اللہ کے ربی نے کیا فرمایا اللہ کے ربی سہی سلام نے فرمایا لا تقوم الساعت قیامت السدق قائم نہیں ہو سکتی حتی تلحق قبائل من امت بالمشرکین وحتی تعبد قبائل من امت الاوثان اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے کے لوگ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے ہے نا جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے سانس باز نہ کرنے لگے ان سے مل نہ جائیں اسلام سے نکل کر کے کافروں سے جا کر کے مل جائیں مشرکوں سے جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ہے کین یہ ساری آیتیں سریح ہیں کی نہیں سریح ہیں اور میں کہتا ہوں یہ تو آیتیں یہ آیات شرعیہ ہے جو پڑھی جا رہی ہیں آیات شرعیہ ہیں قرآن کی سنت جو پڑھی جا رہی ہیں یہ آیات کونیا بھی تو دیکھو جو دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں مزارات کس کی پوجہ ہو رہی ہے اب صوفیوں کے اعتبار عقیدے کے مطابق تو کس کی پوجہ ہو رہی ہے وہ بھئی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے یہاں کس کی پوجہ ہو رہی ہے اللہ ہی کی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا میں اللہ کے اس وقت کوئی موجود ہی نہیں ہے تو جو بھی موجود ہے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اسی لئے علماء نے کہا نا کہ دنیا کا سب سے بہترین شرک اگر کہیں پایا جاتا ہے تو وحدت الوجود والوں کے یہاں پایا جاتا ہے کیونکہ ایک ذرہ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں روا نہیں ہے اور یہ لوگ دنیا کے ہر ذرہ کو اللہ تعالیٰ کا مظہر ثابت کر رہے ہیں تو اس سے بہترین شرک کیا ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ جیسا کس سے پہلے بات آئی کہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ صرف اور صرف وحدت الوجود کے جو نامور لوگ ہیں ابن عربی صوفی ہے مثال کے طور پر یا بعد کے اور بھی صوفیاں ہیں بہت سارے حلاج ہیں منصور حلاج یا صوفی سرمد ہیں بہت سارے ایسے صوفیہ حضرات ہیں ان کے یہاں جو شرک پایا جاتا تھا وحدت الوجود کے نام کا وہ صرف وہیں پر نہیں ہے آج کل کی دنیا میں پائی جانے والی تحریکوں کے یہاں بھی وحدت الوجود والا شرک پایا جاتا ہے بہت ساری تحریکیں ہیں تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کیا عقیدہ ہے یہی عقیدہ ہے جو عقیدہ آپ سن رہے ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے بس وہی تو وہی ہے دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بڑی سراحات سے انہوں نے اس بات کو بہراد اپنی کئی جگہوں پر اور بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج میں آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات جسے میں اب تک دل میں رکھے ہوئے تھا آج میں آپ کے سامنے اسے کھول کر کے بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا یہ بہتت الوجود کا عقیدہ کھول کر کے بیان کیا اور یہ بھی کہا کہا اس کو بیان کرنے مجھے کوئی مطلب تعامل نہیں ہے بلکہ جب مجھے شرح صدر ہے اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کیا کہ جب مجھے ایک دم مطلب یقین کی حد تک پتا ہے یہی معنی ہے تو میں آپ کے سامنے کھول کر کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی باطن ہے کہتے ہیں کہ اول آخر ظاہر باطن ہے کس چیز کا اول آخر ظاہر باطن کہتے ہیں پوری کائنات کا اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے تو پھر جب پوری کائنات کا وہی اول ہے تو ایک ہی تو ہے پوری کائنات وہی آخر ہے تو ایک ہی تو ہوا اکیلا پوری کائنات وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اس کائنات کے اندر تو وہ اکیلا ہی تو ہوا تو اس بات کو وہ بڑی شد و مد کے ساتھ دنیا میں بیان کر کے جا چکے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہدے کی توبہ کر لیے تھے کوئی یہ بھی بات نہ کہے کہ ڈاکٹر اسراز صاحب نے اپنی وفات سے پہلے توبہ کر لیا تھا کیونکہ ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے بھی باقاعدہ ایسے ہی پروگراموں میں ویڈیو پر پیٹ کر کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے والد صاحب کو ایسا ایسا کہا گیا سمجھ رہے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ کہ اس طرح کے عقیدے آج بھی انرافات پائے جاتے ہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی کی ساری نیکیاں اس عقیدے توحید کے ایک چھوٹے سے فساد کی وجہ سے اکارت ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے پھر گرانے کا کوئی فائدہ نہیں شمار ملانے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے اچھی تعبیر ہم نہیں کر سکتے اللہ نے کیا فرمایا کیا فرمایا بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیں گے بکھرے ہوئے ذرات کی طرح سے جو ذرات یہاں بھی تیر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ جو فضاء ہے کمرے کے اندر کی جو فضاء ہے یہاں بھی وہ ذرات تیر رہے ہیں انگنت ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے وہ تیر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جیسے ان کو بے وزن بنا دیا ہے گھوم رہے ہیں تیر رہے ہیں اینا اڑ رہے ہیں کوئی ویلو ہے اس کی کوئی ویلو بلکل ایسے ہی ان لوگوں کی ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی بنا دے گا جن کے ہاں عقیدے کا ایمان کا توحید کا فساد موجود اچھا اس کے بعد آخری جو باتیں ایک دو بچی ہیں وہ ختم کر لیں کہتے ہیں کہ ایک باتی معلوم پڑی تمام یہ بات ہو گئی نا کہ تمام آمال ظاہری باطری سب کے سب اسی شرط کے ساتھ قبول کیے جائیں گے کہ عقیدہ درست ہو ایسے ہی اگلی باتی ہے کہ توحید جب خالص بندے کو مل جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ مخلوق کی گلامی سے نکل کر صرف اللہ کا گلام بن جاتا ہے یہ نکتہ بہت اہم ہے آپ سوچئے اس بات کو قرآنی قریب میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے درب اللہ مثل رجولا فیہ شرکاؤ متشاکسون و رجولا سلم لرجل حل یستویان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثال ہے ایک ایسے شخص کی جس کے اندر کئی لوگ شریک ہوں ایک غلام جس میں کئی لوگ شریک ہوں وہ مالک ادھر سے کھینچے دوسرا مالک ادھر سے کھینچے تیسرا مالک ادھر سے کھینچے ایک مالک اپنی بات کہے میرا کام کرو دوسرا مالک کہے میرا کام کرو تیسرا مالک کہے میرا کام کرو یعنی کئی آقاؤں کے بیچ میں ایک غلام ہو اور دوسرا و رجولا سلم اللی رجول اور ایک وہ غلام جس کا ایک ہی آقا ہو یہ توحید اور شرک کی وہ نادر مثال ہے جو قرآنی قریب نے سمجھائی عرب زلجلال نے اپنے بندوں کو خیر خواہی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی مثال آپ دیکھیں کتنی کہلیے کی نادر تعبیر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ نجانے کس کس کے در پر جاتا ہے نجانے کس کس کے کی غلامی کرتا ہے نجانے کس کس کی بندگی کرتا ہے سب کو خوش کرنا ہے ادھر بھی چلھاؤ ورنہ وہ ناراض ادھر بھی چلھاؤ ورنہ وہ ناراض اس کا بھی درشن کرو ورنہ وہ ناراض ہے کی نہیں اس طرح کی سورج سوچ لوگوں کے یہاں بنی ہوئی ہیں ایک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک آدمی جو ایک آدمی کا غلام بس سلماً بالکل سیف کس کا غلام ہے وہ ایک آدمی کا کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے پہلے والا اور بعد والا اسی بات کو سمجھا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ خالص توحید یہ بندے کو بندوں کی غلامی سے مخلوق کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کا غلام رکھتی ہے بس بس اللہ تعالی کو خوش کرنا ہے اس کی مرضی تلاش کرنا ہے اس کی کتاب میں کیا بتایا گیا اسے جاننا ہے اس کے نبی آئے تھے انہوں نے اپنی سنت میں کیا بتلایا اسے ہمیں جاننا ہے بس وہی سب کر کے صرف اپنے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے یہ سب سے ایک کام ہے جو سب سے ساری ساری غلامیوں سے ہمیں نجات دلا دیتا ہے تو یہ بہت بنیادی چیز ہے اس کے علاوہ اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ بندہ جب خالص توحید پا لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی پرواہ بھی نہیں کرتا کسی اور کی پرواہ بھی نہیں یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا مجھے نقصان پہنچا دے گا مجھے اسی ڈر لگ رہی ہے یا اس کی بات نہیں مانوں گا تو میری امید پوری نہیں ہوگی میرا کام رہ جائے گا میری مسرحت پوری نہیں ہوگی میرا نقصان نہیں ٹلے گا میری مسئبت نہیں دور ہوگی ایسا کوئی مسئلہ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید لگانا اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا اللہ ہی سے ڈرنا اللہ ہی سے ملنے کی تمنا کرنا اس ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس سے بڑی شان اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے وابستگی ہو جائے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں لگائے ہر طرح کا خوف بھی اللہ ہی سے رکھیں اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں شیخ نے لکھا اس کے اندر کہ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعادی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے حاشیے میں کتاب التوحید کے حاشیے میں توحید کے فضائل اور سمرات اور برکات کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں ان میں سے چند باتیں یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں بہرحال اب آئیے صلفی دعوت کی باتیں چل رہی تھیں نا خالص توحید صلف کے عقیدے صلف کے عقیدے کا احتمام صلفی دعوت میں پائے جاتا ہے اسی حساب سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ جو صلفی دعوت کے اندر خالص صلف کے عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے تو صلف کے عقیدے توحید کا عقیدہ ہے ہے نا اس لیے اس کی فضائل کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہتے ہیں تمام دعات پر جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کر کے دعوت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ توحید کے مسئلے کا سب سے زیادہ احتمام کریں دعائی کا سب سے پہلا مشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے اور دعوت کا معاملہ تو لاشت میں اس سے پہلے ساری چیزیں ہیں کی نہیں اس کا سیکھنا سمجھنا عمل کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے مخالف یعنی شرک اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا آگاہ ہو جانا اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت دینا تو اس توحید کا احتمام کرنا دعائیوں کی پہلی ذمہ داری ہے اب شیخ یہاں پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں ہے نا آپ لوگ پاس کتاب شاید ہوگی تو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو شیخ کہتے ہیں کہ تکلیف کی بات یہ ہے دل کو تکلیف پہنچانے والی ایک بات یہ ہے کہ اس وقت ایسے کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں نکل آئے ایسے کچھ نئے لوگ نکل آئے ہیں اور یہ کتاب بھی آج کی نہیں ہے اس کتاب کو بھی تقریب میں سمجھتا ہوں کی کم سے کم بندرہ سے بیس سال پچیس سال پہلے کی بات ہے جیسا کہ مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے کہ اس سن میں ان کی وفات ہوئی شیخ کی ظاہر سے بات ہے اس سے پہلے کی بات ہے جب بہایات تھے تب کتاب لکھی انہوں نے تو کئی سال پرانی بات اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں اتنا زیادہ توحید کا احتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے جب دیکھو آپ توحید کی بات جب دیکھو آپ توحید کے بات اتنا بھی توحید کا احتمام کرنے کی اتنا بھی اس کی فکر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کہنے والے موجود ہیں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں اور میں آپ کو آپ سے یہ بات بھی کہہ دوں کہ توحید کے عقیدے کے ساتھ ساتھ سنت کا راستہ بھی بلکل ویسے ہی لازم ہے بلکہ سنت کے راستے سے ہی خالص توحید ہم کو ملے گی اس کو ہم لوگ منحج کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں منحج کہتے ہیں راہ رسول راہ صحابہ راہ طابعین سمجھ رہے ہیں نا جیسے عقیدے توحید کے بارے میں ایک طبقہ نکلائے جو کہتا ہے کہ اتنا بار بار توحید کی دعوت دینے توحید کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی آج کل ہمارے بیچ میں ایسے ہمارے بعض بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھو تب منحج کی بات کرتے ہیں کیا بار بار منحج کیا بار بار منحج جب دیکھو تو لکھنے کے لئے منحج جب دیکھو تو بولنے کے لئے منحج تقریر منحج کی خطب منحج پر درس منحج پر یہ کیا منحج منحج لگا رکھا ہے اس طرح کی بات کرنے وارے لوگ بھی آج کل موجود ہیں اور افسوس یہ ہے کہ دگر تو دگر کچھ اپنے بھی نادانی کی بنیاد پر نہ سمجھی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی بھی توحید سے ایک معحد اکتہت کا شکار نہیں ہو سکتا کبھی بھی سنت کا ہے نا متوالہ کبھی سنت کی راہ بیان کرنے سے اکتہت کا شکار نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہونا چاہئے کہیں نہ کہیں خلل ہے کہیں نہ کہیں کوتائی ہے کہیں نہ کہیں کمزوری ہے کہیں نہ کہیں لاعلمی ہے کہیں نہ کہیں دوسروں کے ساتھ تالمیل ہے جس کی بنیاد پر اس طرح کے الفاظ زبان پر آتے ہیں اور اس طرح کی فکر لوگوں کے درمیان عام ہوتی ہے تو نہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے ایک صاحب علم سے صاحب معرفت سے جس کے پاس توحید کا علم ہے سنت کی معرفت ہے وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بار بار توحید کی بات بار بار سنت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بار بار منحج اس لیے کہ نجات کا یہی راستہ ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے اتنا بات اسنی بات ساری کی جاتی ہے اچھا اور اس سلسلے میں جیسے کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ شیخ جمال فرحان الحارسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب لمد در المنصور لمد در المنصور من القول المعصور فی الاعتقاد والسنہ کتاب و سنت کے سلسلے عقید و سنت کے سلسلے میں صلف صالحین کے سنہرے اقوال و آثار اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو بات بہت کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ ہمارے اسلاف صحابہ تابین طبع تابین عیمہ محدثین اور قریب تک کے جو علماء گزرے ہیں ان کے یہاں منحج رسول کا کتنا زیادہ احتمام پایا جاتا تھا راہ رسول کا راہ صحابہ اس کا احتمام کتنا زیادہ پایا جاتا تھا ہر مسئلے میں اگر یہی منحج آپ ہٹا دیں بڑی دیر کے لیے یہ بول کر کے کہ بار بار منحج کی بات کیوں کی جاتی ہے توحید کا عقیدہ بھی بگر منحج رسول کے درست نہیں ہو سکتا آپ کی توحید کا عقیدہ بھی بغیر منحج صحابہ کی درست نہیں ہو سکتا عقیدے کے جہاں جہاں انحراب پایا جاتے ہیں آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ وہاں منحج کا بھی انحراب پایا جاتا ہے کیونکہ اگر اسی راستے سے جو نبی کا صحابہ کا تابین کا راستہ ہے اگر اسی راستے پر اگر عقیدے کو سمجھا گیا ہوتا تو آج عقیدے کا توحید کا بھی فساد اور بگاڑ ہمیں نظر نہیں آتی بہت بنیادی مسئلہ ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے جاننا ضروری ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر کیوں بار بار توحید کا احتمام اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بار بار منحج کا احتمام شیخ کہتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حالات کا احتمام نہ کریں توحید کی بات بار بار کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے مسلمانوں کی توحید میں خلل ہے تو کیا مسلمانوں کے حالات کا خیال نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے ان کے منحج کی اصلاح ہو جائے کہتے ہیں ہمیں اس لیے ہم ان کا احتمام کرتے ہیں کہتے ہیں مسلمان دائیں بائیں مارے جا رہے ہیں ہے نا لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان کیا ہو رہے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب ہے نا فلاں علاقے میں فلاں خطے میں فلاں ملک میں مارے جا رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے یہ سب حالات ہیں دنیا کے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ آپ لوگ قبے ڈھانے پر لگے ہوئے ہیں مسجدیں جو قبروں پر بنائے بنی ہوئے ہیں ان کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں اس طرح کی مسائل پر آپ لگے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنا مسلمان مارے کاٹے جا رہے ہیں یہ شیخ عبدالسلام بن برجس رحمت اللہ علیہ کا دکھ ہے جو انہوں نے یہاں پر ظاہر کر دیا ہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں پوری دنیا میں حالات مسلمانوں کے ساتھ کتنا نازک ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اور آج بھی آپ توحید عقیدے کی بات توحید عقیدے کی بات کرتے ہیں قبروں مزاروں کی مضمت کرتے ہیں قبر پرسی کی مضمت کرتے ہیں قبروں پر بنی ہوئی مسجدوں کی ہے نا آپ مضمت کرتے ہیں قبے اور کیا نام ہے کمبدوں کو ڈھانے توڑنے کی بات کرتے ہیں دنیا مسلمان مارے کاٹے جا رہے ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان مارے کاٹے تو جاہی رہے ہیں یہ تو خود ہی بیان کر رہے ہیں لوگ کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مر رہے ہیں تو مرنا تو ہے ہی آج مر جائیں کل مر جائیں موت تو بہرحال آنی ہے سوال یہ ہے کہ وہ جو مارے کاٹے جا رہے ہیں اگر وہ بدعقیدگی کے ساتھ مارے کاٹے جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا اور وہی مارے کاٹے جانے والے لوگ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ خالص توحید کے ساتھ دنیا سے مارے کاٹے جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا تو مارا کاٹا جانا بڑا مسئلہ ہے یا بدعقیدگی کے ساتھ مارا کاٹا جانا بڑا مسئلہ ہے یہ سمجھنے کے ضرورت ہے دوسری بات اتنا زیادہ آخر مسلمان پسپائی کا اور زلت کا رسوائی کا سبب یا اتنی زیادہ زلت اور رسوائی کی حالت مسلمانوں کی کیسے بن گئی کیوں ایسی بن گئی بھئی مشرقین شان و شوقت کے ساتھ اور مسلمان کہلانے والے زلت کے ساتھ پستی کے ساتھ ایسا حال بنا کیوں مسلمانوں کا اس پر غور کوئی کرے گا سلفی دعوت کا اسی لئے ایک اصول ہے کہ پہلے عقید توحید کا احتبام ہونا چاہے یہ زلت اسی لئے ہے کہ ہماری توحید خالص نہیں ہے ہماری توحید خالص نہیں ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اللہ تعالی نے کہا فرمایا سینا لہم غضب من ربهم انہیں بہت چلت اللہ تبارک و تعالی کا غضب پکڑ لے گا وَذِلَّتٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ دنیاوی زندگی میں اخروی زندگی میں زلت ان کا مقدر بن جائے گی تو یہ جو مارے کاٹے جانے والی بات آپ بیان کر رہے ہیں اس کا سبب اور اس کا کارل بھی وہی ہے کہ ہم خالص توحید پر نہیں ہیں وانا جب مسلمان خالص توحید کی عقیدے پر چلتا تھا تو یہ زلت نہیں تھی پھر شان و شوکت اور سطوت اور علو اور بلندی کے ساتھ زندگی گدارہ کرتے تھے مسلمان یہ نکتہ سمجھنے کا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بات کہنے والا کب کہتا ہے کہ کٹے مارے کٹے جا رہے ہیں مسلمان اور تم کبے ڈھانے اور قبروں پر جو مسجدیں تعمیر ہیں اس کو توڑنے اور قبر پرستی کی مضمت کرنے پر لگے ہوئے ہو یہ بات آدمی کب کہتا ہے جب وہ عقید توحید کی حقیقتوں سے نابلت ہوتا ہے تب ہی یہ باتیں کہتا ہے یا اس کی اہمیت اس کی دلوں میں نہیں ہوتی تب ہی یہ بات کہتا ہے بہرحال شیخ کہتے ہیں آخری بات ہے بالکل کہتے ہیں اس بات کا کہنے والا شاید بھول گیا یا جان بوجھ کر کے بھول رہا ہے جان بوجھ کر کے بھول رہا ہے یا واقعی بھول گیا ہے کیا کہ امام الحنفہ ہم لوگ ان کو امام التوحید کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّا بُدَ الْأَسْنَامِ اے پروردگار اللہ مجھے اور میرے بچوں کو کیا کر اس بات سے بچائے رکھ دور دور رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں عجیب حال ہے بتوں کی پرستش کرنے سے بچا ہم کو یعنی سارے انبیاء کے امام مانے جاتے ہیں حنفہ کے امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اس کے باوجود یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچائے رکھنا وَجْنُبْنِي کہا ہے جانتے ہیں نا وَجْنُبْنِي کا معنی کیا ہے جانب کے معنی کنارے کے ہوتے ہیں جم کے معنی کنارے یہ نایا جم اور یہ مایا جم یہ اس کنارہ اور یہ اس کنارہ کہتے ہیں مجھے وَجْنُبْنِي مجھے اور میرے بچوں کو کیا کر دے کنارے کر دے یعنی کیا مطلب مجھے بلکل ایک طرف کر دے اور بت پرستی کو دوسری طرف کر دے اور میرے بچوں کو ایک طرف کر دے بت پرستی کو بلکل دوسری طرف کر دے قریب بھی نہ آئے کہیں شرکور کا مسئلہ بدپرستی کا مسئلہ یہ معنی ہے اس کا تو اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے یہ ان کا مسئلہ ہے جو اللہ کے خلیل ہیں جگری ہیں تو آپ بتائیں کہ کسی اور کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے پہرحال ایسے ہی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں اور ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ابھی ہیں بھی اگر ہم لوگ ساری تفصیلات میں جائیں تو شاید وقت زیادہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو ان کی آزمائشوں میں کھرے اترنے کے واقعات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں پڑھتے ہیں ان کا سرسری طور پر نشارہ یہاں پر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں وَمَنْ يَأْمَنُ الشِّرْكَ بَعْدَ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام ابراہیم کے بعد اب کون ہے جو شرک سے بچ سکتا ہے محفوظ رہ سکتا ہے اگر ابراہیم یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا پرستی سے بچانا تو بھلا بتاؤ کہ ابراہیم کے بعد پھر اور شرک سے کون بچے گا کون محفوظ رہ سکتا ہے یعنی سب کو چوکن نہ رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو جائے اس شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے بہرحال اس طرح کی اور بھی چند باتیں آگے موجود ہیں خلاص ایک کلام یہ ہے کہ دائی کو چاہیے دعوت اِلَاللَّهِ کا مشن لے کر چلنے والے دعات علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ توحید خالص کی دعوت کا خصوصی احتمام رکھے خصوصی احتمام خصوصی احتمام کا معنی کیا ہے دعوت کی شروعات ہی اسی سے ہونا چاہیں دعوت کی شروعات ہی اسی سے فَلْ يَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَتُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا سب سے پہلے ابو موسیٰ عشعری اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سب سے پہلے آپ لوگوں کو جن بات کی دعوت دیں گے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اس بات کی گواہی دیں تو خاص احتمام کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے اَتْتَوْحِيدُ أَوَّلًا يَا دُعَاتَ الْإِسْلَامِ اَلَّمَا أَلْبَانِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكَا ایک محاضرہ ہے لیکچر تقریر ان کی ہے اور اسی تقریر کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے اس کا نام ہے اَتْتَوْحِيدُ أَوَّلًا يَا دُعَاتَ الْإِسْلَامِ اے اسلام کے دائیوں اے دائیانِ اسلام توحید سب سے پہلے ہے توحید کی دعوت سب سے پہلے توحید کی دعوت سب سے پہلے نہیں بلکہ توحید کا علم سب سے پہلے توحید پر عمل سب سے پہلے توحید کا عقیدہ سب سے پہلے اور پھر توحید کی دعوت سب سے پہلے یہ طریقہ ہونے چاہیے بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چوتھے بنیادی اصول کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں دنیا میں بہت انحراف پائے جاتے ہیں بہت زیادہ انحراف پائے جاتے ہیں اور جدید مناہج میں جو ہمارے ساتھی عزیز سے بیٹھتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے دعات جن کو دنیا بہت بڑے اونچے اونچے ناموں سے جانتی ہے وہ بھی توحید کی دعوت کے مسئلے میں کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار کہیں نہ کہیں ہے نا آدم احتمام کا شکار کہیں کوئی مسلحت کا نام لے کر کہیں کوئی فساد کا نام لے کر کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا تو یہ فائدہ ملے گا تو یہ فائدہ نقصان میں بدل جائے گا اس طرح کی باتیں کر کے لوگ توحید کی دعوت کو بہرحال اس انداز سے پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتے جس انداز سے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان مسلمانوں سے بلکہ اسلام کے دعات سے چاہتا ہے علماء سے چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم سلفیوں کو اہلِ حدیثوں کو اللہ تبارک و تعالی اس احتمام کا ہمیشہ احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا احتمام ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے کیا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کے صحابہ نے کیا تعبین نے کیا تعبین نے کیا ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پانچوی پانچوہ اصول انشاءاللہ سنت پر عمل کا احتمام یا سنت کا احتمام دعوت میں ہونا چاہیے اسے ہم پڑھیں گے بارک اللہ فیکم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ